اور جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اوپر سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ فَوَ فِي اِشَتِ الرَّازِ میرے بندے بندی کو بہت خوبصورت زندگی مبارک کدھر کی زندگی فی جنت الالیہ اوچی شان والی جنت میں اس میں کیا ہے جیسے یہ فانوس لٹکا ہوا ہے ایسے پھل تمہارے سروں کے اوپر لٹکے ہوئے ہوں گے کولو وشربو کھاؤ پیو کمائی کے بغیر بیماری کے بغیر پکانے توڑنے چھیلنے کے بغیر کھائے جاؤ کھائے جاؤ اور اللہ حضم کرتا جا رہا اور کھانے کے مزے لیتے جاؤ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت تمہارا وہ ٹھکانہ ہے کہ میرا اللہ بھی تمہیں توفے بھیجے گا اور فرشتہ دروازے پر کھڑا ہو کر اندر آنے کی اجازت لے گا کہ میں اندر آ جاؤں وہ کہے گا آ جائیں وہ آئے گا اور کہے گا جی میں اللہ تعالی کی طرف سے حاضر ہوا ہوں اور یہ اللہ اور یہ آپ کے لیے توفہ آیا ہے اور وہ ایسے اس توفے کے اوپر سے کپڑا ہٹائے گا تو ایک پھل پڑا ہوا ہوگا تو وہ جنتی کہے گا ایک پھل پڑا ہوا ہوگا تو وہ کہے گا یہ اللہ نے بھیجا ہے وہ کہے گا یہ تو میں نے ابھی کھایا ہے فرشتہ کہے گا اللہ تعالی فرما رہے ہیں تھوڑا چکھ لو تو وہ جنتی شخص ایک ٹکڑا نکال کے موں میں رکھے گا اللہ نے اس کے مزے کو بڑھانے کے لیے ہمشکل چیز لیکن بلکل اور اب کیا ہوگا کہ وہ ایک ٹکڑا موں میں رکھے گا اگر اس کی جنت میں دس لاکھ یا دس کروڑ قسم کے بھل بھی ہیں تو وہ ایک چھوٹے سے ٹکڑے میں اللہ تعالیٰ پوری جنت کے ذائقے بھر کے اس کو الگ الگ محسوس کرائے گا دس کروڑ ذائقے محسوس کرائے گا اور پرندے آ جائیں گے اور گھیر لیں گے پرندوں کا قد اونٹ کے برابر ہوگا آ کر بیٹھ جائیں گے اور کہیں گے حضور آپ مجھے کھائیں گے تو دوسرا کہے گا کہ نہیں اسے نہیں آپ مجھے کھائیں یہ کیوں ہو رہا ہے کہ وہاں موت نہیں ہے تو جب یہ کھایا جائے گا تو پھر زندہ ہو جائے ایک پرندہ بیچ میں کہے گا آپ سب کو چھوڑ دیں آپ مجھے کھائیں تو وہ جنتی کہے گا کہ کیوں تیری کیا خصوصیات ہے تو وہ پرندہ کہے گا کہ میج نے جنت الفردوس کی گھاس کھائی ہے اور سل سبیل چشمے کا پانی پی آئے تو اس پرندے کے ستر ہزار پر ہوں گے اور وہ اپنے پروں کو پیسے پھیلائے گا ہر پر میں سے کھانے کی ایک ڈش تیار ہو جائے گی اور وہ ڈش دونوں میاں بیوی کے سامنے پیش کر دی جائے گا ستر ہزار ڈشز ایک پرندے سے اللہ تعالیٰ نکال کر کھلائے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک بدو آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں گھوڑے ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ہوں گے لیکن ہوا میں اڑیں گے زمین پر نہیں چلے تو دوسرا بولا کہ یا رسول اللہ اونٹ بھی ہوں گے آپ نے کہا ہاں اونٹ بھی ہوں گے ہوا میں اڑیں گے تو ایک اور بدو بولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خجور ہوگی آپ نے کہا ہاں خجور ہوگی لیکن خجور کا دانہ بارہ ہاتھ لمبا ہوگا تو ایک بدو بولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں سہرہ ہے آپ نے کہا ہاں سہرہ بھی ہے لیکن ریت کا نہیں مشک اور یاکوت کا سہرہ ہے ایک بدو بولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں موسیقی بھی ہے لیکن ان کے لیے جو دنیا میں نہیں سنتے تھے اعلان ہوگا کہ وہ کہاں ہیں جنہوں نے اپنے کانوں کو شیطانی آوازوں سے بچایا اور شیطانی نگموں سے بچایا آپ نے کہا ہاں ہیں جنت میں ایک درکت ہے اس کا نام ہے فیض وہ کیا فیض دے گا اس کے نیچے جنت کی لڑکیاں اللہ کھڑی کرے گا وہ درکت ایک ہوا ہے اس کا نام ہے موسیرہ وہ اس کو ایسے حرکت دے گی کہ اس کے پتے اور ٹہنیاں آپس میں ٹکرائیں گے اس ٹکر سے اس درکت سے دھنے نکلیں گی دھنے اس کے ساتھ جنت کی لڑکیوں کو کہے گا کہ گاؤ پھر وہ مل کر گائیں گے ان کا سر ہوگا اور اس درکتی لائے اور دھن ہوگی یہ سرساز ایک دیس کے ساتھ کہ یہ جنت کی لڑکیوں کا گانا اور درکت کا میوزک مل کے یہ ستر برس کا پہلا نگمہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو سنائے گا پہلا گیت ستر سال سکتے رہو مزے لیتے رہو چاروں طرف سے اپنے بندوں کو سنائے گا چاروں طرف سے فرشتے آئیں گے کہیں گے سلام ان علیکم سلام ان علیکم سلام ان علیکم اب یہ ہے اصل گارڈ آف آرنا تو وہ جنتی کہیں گے کہ تم ہمیں سلام کیوں کرتے جا رہے ہو تم فرشتے ہو اور ہم انسان بندے ہیں تو فرشتے کہیں گے کہ وہ آپ نے جو دنیا میں صبر کی زندگی گزاری تھی آج اس کے سلام اللہ نے ہم سے کہا ہے کہ ہم آپ کو سلام کریں کہ بندوں آج ہمارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے خوش ہو تو وہ کہیں گے یا اللہ ہم تم سے کیوں نہ راضی ہوں آپ نے وہ دیا جو کبھی کسی کو نہیں دیا اب ساری جنت میں اللہ پر جب نظر پڑے گی ہر شئے بھول جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اب میں تمہیں جنت سے عالی چیز دوں گا تو پریشان ہو کر کہیں گے کہ یا اللہ سب کچھ تو دے دیا اور آپ کیا دینا چاہتے ہیں اب میں تمہیں اس سے عالی چیز دوں کہیں گے یا اللہ وہ کیا ہے تو اللہ فرمائیں گے جاؤ میں راضی ہو گیا کبھی ناراض نہیں ہوں گا یہ سارے جنتی کہیں گے یا اللہ ایک بات آپ سے کرنی ہے اللہ کہیں گے کرو تو وہ کہیں گے ہمیں پتہ نہیں تھا کہ آپ کتنے خوبصورت ہو ہم نے جو سجدے کیے نا بڑی گفلت کے سجدے کیے بن دیکھے کیے آج ہمیں اجازت دیں آپ کو دیکھ کے ایک سجدہ کرنا چاہتے ہیں اجازت دیں ایک سجدہ کرنا چاہتے ہیں تیرا دیدار کرتے ہوئے تو میرا اللہ فرمائے گا اب تم میرے مہمان ہو اور میں تمہارا میزبان ہو اور میمان سے کام لینا میزبان کی غیرت کے خلاف ہے تو بس پچھ نہیں ہے کھاؤ پیو یہ جنت تمہارا گھر ہے موسیقی موسیقی